اسلام علیکم آج میرے کچھن میں بن رہا ہے ہم چپلی کباب یا اس کو پشاوری کباب بھی کہتے ہیں تو پیاس لے لیں اور اس کو باری کٹ لیں اور بغیر پانی ڈالیں آپ اس کو گرائنٹ کریں مرمل کا ایک کپڑا لے لیں اور یہ جو ہم نے پیاس گرائنٹ کیا تھا اس کو اس کے اندر ڈال کر اچھے طریقے سے آپ دبائیں تو اس کا سارا پانی جو ہے وہ نکل آئے گا اگر آپ کے پاس گھر میں مرمل کا کپڑا نہ ہو تو آپ اپنے ہاتھوں سے بھی اس کو اچھی طرح سے دبا کر اس کا سارا پانی نکال سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں کتنا زیادہ اس میں سے پانی نکل رہا ہے دو ٹھماتر لے لیں اور اس کو بھی آپ باری کٹ لیں ساتھی ہم ہری مرچے لیں گے تین سے چار اگر آپ زیادہ سپائسز پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ ہری مرچے لے لیں اور اس کو باری کٹ لیں ہرہ دھانیا میں نے لیا ہے آدھی گھٹی اور اس کو بھی میں باری کٹ کے رکھ لوں گی کیما میں نے لیا ہے ایک کلو اس میں ٹوئی فائی پسند فیٹ ہے چربی ہے آپ چاہیں تو اس کو مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے اس کو بڑے کے گوش میں بنایا تھا ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹماٹر ہری مرچے پیاس اس میں ہمیں سارا پانی نکال لیا ہے دھانیا ساتھ ہی اس کے اندر جائے گا ون ٹیبل سپون اتر کلسن کا پیسٹ اب آپ ون ٹیبل سپون لیں گے اچوائن ون ٹیبل سپون لیں گے ساپیت سیرا ڈھائی ٹیبل سپون ٹو این ہاف ٹیبل سپون آپ لیں گے ساپیت دھانیا اور اس کے علاوہ میں اس کے اندر ڈالوں گی اناردانا میں نے اس کے اندر اناردانا پاورڈر ڈالا ہے ون این ہاف ٹیبل سپون اگر آپ چاہیں تو ان تمام چیزوں کو ساپیت ڈال سکتے ہیں میں گرائنٹ کر رہی ہوں لیکن جو اوریجنل چپلی کباب ہوتے ہیں اس کے اندر یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ساپیت ہی ڈالتی ہیں میری کھہ میں چونکہ میرے بچے پسند نہیں کرتے ہیں ساپیت تو اس ورے سے میں گرائنٹ کر رہی ہوں لیکن اگر آپ اریجنل چاہتے ہیں چپلی کباب کا تو ان چیزوں کو آپ ساپیت ہی ڈالیں بس یہ گرائنٹ کر لیا ہے اور اب اس مسالے کو بھی ہم کیمے میں مکس کریں گے ساتھ ہی اب اس کے اندر جائیں گی کٹی ہوئی لال مچ 2 ٹیبل سپون نمک میں نے لیا ہے ہسپے زائی کا آپ اپنی چوائز مطلب 1 ٹیبل سپون ڈالا ہے آپ اپنی مرضے کے مطابق ڈال لیں کالی مرچ میں نے لیا ہے پی سی وی 1 ٹیبل سپون کرا مسالہ پاوڈر میں نے لیا ہے 1 ٹیبل سپون مکہی کا آٹا میں نے لیا ہے 2 ٹیبل سپون ایک انڈا لوں گی میں اور اس کو بھی اس کے اندر مکس کر دوں گی اگر آپ کے پاس مکہی کا آٹا موجود نہ ہو تو آپ کون فلور بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مکہی کے آٹے سے یہ بہت اچھی طرح سے آپ اس میں جھوڑ جاتا ہے اب اس تمام جو ہم نے کیمہ تیار کیا ہے اور اس کے اندر جو مسالے ڈالے ہیں ان کو میں ہاتھ کی مدد سے بہت اچھے طریقے سے آپ اس میں سب چیزوں کو مکس کر کے مرینیٹ کر کے رکھ دوں گی اب کم از کم اس کو تین سے چار گھنٹے مرینیٹ کرنے کے بعد ہی پکائیں میں نے اس کو تقریباً اٹھو گھنٹے مرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا جتنا اچھا آپ اس کو ٹائم دیں گے نہ مرینیشن کیا تو سارے جو مسالے ہیں وہ اچھے طریقے سے اندر اس کے مکس ہو جائیں گے اب میں نے پلیٹ کی مدد سے ذرا گول کر لیا ہے اور یہ کباب جو ہے یہ تیار ہے فرائنگ کے لیے ہم اس کو درمیانی آنچ پر پکائیں گے اگر آپ بہت بڑا سائز میں نہ بنانا چاہیں تو آپ نورمل جو کباب کا سائز ہوتا ہے آپ اس سائز کے بھی یہ کباب بنا سکتے ہیں جب یہ ایک طرف سے پک جائے تو پھر آپ اس کی سائٹ کو بدل دیں جو بیف ہے اس کو پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے زیادہ تو ایسا نہ ہو کہ اب تیز آنچ رکھیں تو تیز آنچ سے یہ ہوگا کہ یہ اوپر اوپر سے تو جل جائے گا اور اندر سے کچھا رہ جائے گا تو آپ نے اس کو درمیانی آنچ پر پکانا ہے عمومہ جو چپلی کباب ہوتے ہیں وہ چربی کی جو آئل نکلتا ہے اس سے جو بنتا ہے اس کے اندر فرائی ہوتا ہے لیکن میں نے اس کو ویڈی ٹیبل آل میں فرائی کیا ہے اس ریسپی کو ٹائی کیجئے اور ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی اور اگر چینل پسند ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ